تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی نماز کو اللہ قبول نہیں فرماتے میں نے سوچا اس حدیث کو آپ لوگوں تک شیر کیا جائے اور اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد اپنی اور آپ لوگوں کی اصلاح کرنا ہے برحال وہ تین قسم کے لوگ کون ہیں کہ جن کی نماز کو اللہ قبول نہیں فرماتے پہلا وہ شخص جو لوگوں کی امامت کرے اور لوگ اس کو نہ پسند کرتے ہوں اس امام سے مراد وہ امام ہے جس کے اندر کوئی دینی خرابی ہو جس کی وجہ سے لوگوں کو اس امام سے طبی طور پر نفرت ہوگی ہو اگر ویسے ہی امام سے چڑھ ہے جیسے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مقتدی بلا وجہ اپنے امام سے دشمنی اور حسد کی وجہ سے نراز ہو جاتے ہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے اس امام سے مراد وہ امام ہے جس کے اندر کوئی دینی خرابی ہو یا کوئی گناہ ہو وگرنا امامت کا تو بہت بڑا رتبہ ہے علماء فرماتے ہیں اگر کوئی امام آپ کو عشاء کی نماز پڑھا کر سو جائے آپ ساری رات عبادت کرتے رہیں پھر بھی آپ امام کے رتبے کو نہیں پہن سکتے ہیں نمبر دو کہ جس کی اللہ نماز کو قبول نہیں فرماتے حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایسی عورت جو رات گزارے اس حال میں کہ جبکہ اس کا خاند اس سے نراز ہو اللہ ایسی عورت کی بھی نماز کو قبول نہیں فرماتے اگر میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں وہ ان باتوں پر غور و فکر کریں لڑیاں ہو جاتی ہیں جھگڑے ہو جاتے ہیں دن دن کے اندر اس کو ختم کریں ایک اور حدیث میں آئے حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی عورت کو اس کا خاند بلائے وہ خاند کے بلانے پر نہ آئے تو ساری رات فرشتے اس عورت پر لانت کرتے رہتے ہیں نمبر تین جن کی نماز کو اللہ قبول نہیں فرماتے دو ایسے سکے بھائی جو آپس میں قطع تعلقی کرتے ہیں رشتے کو ختم کر دیتے ہیں بول چال بند کر دیتے ہیں تو میرے جنازے پہ نہیں آئے گا میں تیرے جنازے پہ نہیں آؤں گا یا بھائی نے بھائی سے رشتہ مانگا بھائی نے وہ رشتہ نہیں دیا یا بہن نے بھائی سے رشتہ مانگا بھائی نے اس کو نہیں دیا آپس میں قطع تعلقی قائم کر لیتے ہیں بول چال بند کر دیتے ہیں اور یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے بخاری شریف کے حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنة قاطع الرحم جو قطع رحمی کرنے والا ہے وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا دو سکے بھائی آئیں آپس میں بول چال بند کی ہوئی ہے آپس میں گفتگو نہیں ہو رہی ہے شریعت نے تین دن کی اجازت دی ہے اگر زیادہ نرازگی ہے تو تین دن تک بول چال انسان بند رکھ سکتا ہے تین دن کے اوپر بول چال بند کرنا یہ مسلمان کا شہوہ نہیں ہے یہ مسلمان کے لیے یہ چیز حرام ہے نجائز ہے کہ بھائی بھائی آپس میں گفتگو نہیں کر رہے تو شریعت نے اس چیز کی اجازت نہیں دی برحال دو سکے بھائی جو آپس میں قطع تعلقی قائم کرتے ہیں اللہ ان دو بھائیوں کی بھی نماز کو قبول نہیں فرماتے اللہ ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کلپ کو آپ اپنے دوستوں تک ضرور سواب کی نیت سے شیئر کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ